لیور انسانی جسم کے اندر پانچ سو فنکشن ادا کرتا ہے اس کا وزن تقریباً دو کلو مردوں کے اندر تقریباً دو کلو کے آسفاس ہوتا ہے اور عورتوں میں تقریباً ڈیڑھ کلو اس کا وزن ہوتا ہے لیور ہماری بوڈی کے اندر سب سے بڑا آرگن یا گلینڈ کہا جا سکتا ہے اس لیے you must love your liver تو آج میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں پانچ ایسے طریقے جن سے آپ اپنے لیور کی سفائی کر سکتے ہیں یا اس کو کلین کر سکتے ہیں اور اس کو ایک لانگ لائف دے سکتے ہیں تو آپ بنے رہیے اس ویڈیو کے ساتھ اور میرے چینل کو لائک کریں سسکرائب کریں کمنٹ کریں شیئر کریں تاکہ آپ کو ریگلر بیسز پر ریسرچ بیس انفارمیشن ملتی رہے تو میں آپ کو آج بتانے جا رہا ہوں پانچ ایسے طریقے جن سے آپ اپنے لیور کو ہیلڈی بنا سکتے ہیں اور اس میں جو چربی جمیوی ہے اس کو بھی ختم کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے استعمال کرنی ہے ہیلڈی ڈائیٹ کیونکہ آپ کے لیور کو پسند ہے وائٹیمنز لیور کو پسند ہے منرلز تو آپ نے ایسی ڈائیٹ کھانی ہے جس کے اندر گرین لیفی بیجیٹیبلز ہو جس کے اندر فروٹس ہو جس کے اندر ہول گرین ایٹمز ہو جس کے اندر لین پروٹین ہو اس طرح کی ڈائیٹ لیں ساف ستری ڈائیٹ لیں اپنے گھر میں بنا کے اچھے آئل میں آپ یہ استعمال کریں یہ بہت ہی زبادہ سے اور شاندار ہے لیور کے لیے آپ نے پروسسٹ فوڈ کو استعمال نہیں کرنا اور اس کے ساتھ آپ نے شگر ایٹمز کا زیادہ استعمال نہیں کرنا بلکہ بلکل نہیں کرنا اور اس کے ساتھ آپ نے سیچوریٹڈ فیٹ سے بچ کے رہنا ہے بھائی اس طرح کی ڈائیٹ نہ صرف آپ نے آپ کی لیور کو ہیل دی رکھتی ہے اس کے فنکشن کو امپروڈ کرتی ہے اس کو ایک نئی لائف دیتی ہے بلکہ اس کے ساتھ آپ کا وزن بھی کم ہوتا ہے آپ کا برد پیشر بھی کم ہوتا ہے اور اس کے ساتھ آپ کا شگر لیول کے اندر بھی ایمپیکٹ کرتی ہے تو یہ شاندار ڈائیٹ ہے یہ اپنے لائف میں اس ڈائیٹ کو فالو کریں دوسرے نمبر پہ آپ نے اپنے آپ کو ہائیڈریٹ رکھنا ہے پانی لیور کا سب سے اچھا دوست ہے اس لیے دن میں کم از کم آٹھ سے دس گلاس آپ نے پانی پینا ہے پانی لیور کو اپنے زہریلے مادے خارج کرنے کے لیے مدد کرتا ہے اور اس کے ساتھ یہ آپ کے حازمے کے لیے بھی بہت زبدست ہے اور شاندار ہے تو پانی کے اگر آپ گرم الائکے کے اندر رہتے ہیں تو دس سے بارہ گلاس اور اگر آپ تھنڈے لائکے کے اندر رہتے ہیں تو کم از کم آٹھ سے دس گلاس لازمی استعمال کریں لیکن ایک ساتھ نہیں وقفے کے ساتھ ایکیولی وقفہ اڈوائیٹ کریں ایک گلاس پینا ہے پھر دو گھنڈے کے بعد پھر چار کرنے کے بعد اس طرح کرتے ہیں آپ نے پانی پینا ہے دن میں آٹھ سے دس گلاس اور پانی کے الٹینیٹیو کے طور پر اس کے ساتھ آپ گرین ٹی کے طور بھی بھی استعمال کر سکتے ہیں گرم پانی کریں اس کے اندر ٹی بیک ڈالیں گرین ٹی کا وہ پیے وہ بھی بہت ہی زبرزس ہے انٹائی اکسیڈنٹ پروپرٹیز کے وجہ سے وہ شاندار ہے لیور کے لیے تیسرے نمبر پہ سب سے اہم پوائنٹ ہے ریگولرلی ایکسرسائز کرنا ہے ایک دن کے اندر کم از کم تیس منٹ اور ہفتے کے اندر جس میں آپ پانچ دن ایکسرسائز کریں تو ایک سو پچاس منٹ بنتے ہیں یہ بہت ہی شاندار ہے آپ ایکسرسائز کریں گے تو آپ کا وزن کم ہوگا وزن کم ہوگا تو آپ کے باڈی کے اندر چربی کم ہوگی آپ کے باڈی کے اندر چربی کم ہوگی تو آٹومیٹکلی آپ کے لیور کی چربی بھی کم ہوگی تو یہ آپ کے لیور کے لیے بہت ہی شاندار ہے اور زبردست ہے یہ نہ صرف آپ کے لیور کے لیے سپورٹ دے گی اس کے ساتھ آپ کے شگر لیول کو بھی کم کرے گی اور اس کے ساتھ آپ کا برپیشل لیول کو بھی کم کرے گی تو ایک ایکسرسائز آپ کے لئے بہت ہی زبردست ہے اور یہ لازمی ہے کہ آپ ڈیلی کم از کم تیس منٹ کی ایکسرسائز کریں چوتھے نمبر پہ یہ سب سے اہم بات ہے کہ آپ نے الکوہل کا استعمال بلکل نہیں کرنا اپنے الکوہل استعمال نہیں کرنا اگر آپ الکوہل استعمال نہیں کریں گے تو آپ کے لیور کو ڈیمیج نہیں ہوگا اور لیور اپنے آپ کو ری جنریٹ کرے گا اور آپ اچھے طرقے سے بنائے گا پانچیوے نمبر پہ سب سے اہم چیز ہے کہ آپ اپنے لیور کو ڈیٹاکس کرتے رہیں اس کے لئے سب سے آئیڈیل ہے کہ آپ ریگولر یوز کریں گارلک کا اور اس کے ساتھ آپ یوز کر سکتے ہیں ٹرمیرک پاوڈر اور اس کے ساتھ آپ سلاعت کے طور پہ آپ یوز کر سکتے ہیں بیٹ روٹ یہ بہت ہی شامدار ہے یہ ہیلپل رہتی ہے آپ کے لیور کو ڈیٹاکس کرنے کے لئے تو میں امید کرتا ہوں اگر آپ یہ چیزیں اپناتے ہیں تو اپنے لیور کو ایک نئی زندگی دیں گے اس کو ہیلتھ دیں گے تاکہ وہ اپنے آپ کو ریجنریٹ کریں اپنے آپ کو صاف کریں اپنا فنکشن پروپر کریں تو آپ رہیں گے سیاہت مند اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیزیں آپ کے ہیلپل نہیں ہیں تو اپنے ڈاکٹر سے مشہورہ کریں وہ آپ کو ہیلتھ کیئر ایکسرسائز بتا سکتا ہے آپ کو ڈائیٹ کی بتا سکتا ہے آپ کو میڈیسنز بھی پسکرائب کر سکتا ہے تو اپنے ڈاکٹر سے مشہورہ میں ہمیشہ رہیں اوکے ٹک کیئر انجوئے اور اس سے مارک بہت